ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے افیشل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت پھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں ویلکم ٹو نیوز وائز میں ہوں عارفہ نور آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو حکومت کا الیکٹورل ریفارمز کا پیکج ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن کا جو رد عمل سامنے آیا ہے یا آ سکتا ہے اور کیا سچ مچ اس ایشو کی اوپر کوئی کنسنسز ہو سکے گا یا نہیں انتخابی اصلاحات کا اگر ہم ذکر کریں تفصیل سے تو میڈیا ریپورٹس جو ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بہت سے اعتراضات ہیں اور انہوں نے جو بہتر میں سے پینتالیس تجویز کردہ انتخابی ترامیم ہیں ان کے اوپر ایک خط کے ذریعے وفاقی حکومت کو اپنے اعتراضات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے میڈیا ذرائع جو ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے حکومت کی طرف سے جو تجویز ہے کہ آبادی کی بجائے ووٹرز کی تناسب کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں ہوں ووٹرز کے اندراج کے اختیارات جو ہیں وہ براہ راست نادرہ کو دے دیے جائے اور ووٹر لسٹ کی تیاری کا کام بھی نادرہ کے حوالے کر دیا جائے ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ کانسٹیٹوشنل سپریٹ کے برعکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو امنمنٹ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس اگر ریجسٹر کرنا ہے تو کم از کم دس ہزار میمبرز کی شرط جو ہے اس کے اوپر بھی ای سی پی نے اعتراض اٹھایا ہے اپنے خط کے اندر تمام اعتراضات اور تحفظات جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم کی توجہ اس پہ دلانی چاہیے دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن جماعت نواز ڈیگ کے صدر شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کو بلائے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دس جون کو قومی اسیمبلی سے جو اکیس قوانین منظور کروائے گئے ان کی اوپر نظر سانی کے حوالے سے جو سپیکر کی طرف سے ایک پروپوزل گیا تھا اپوزیشن کو اس کے اوپر جو مشیر ہیں پارلمنٹری افیرز کے بابا روان صاحب انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر رولز کو فالو کرے تو ایک جو قانون ایک طفے پاس ہو گیا ہے اس کے اوپر دوبارہ نظر سانی نہیں ہو سکتی نواز لیگ اب اس سارے معاملے کے اوپر کیا سوچ رہی ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاکان عباس سینئر نائب صدر ہے ماکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیراعظم ویلکم ٹو دی شو سر سر اب لگ رہا تھا جمعہ تک تو کہ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے اور کوئی یوں نو حکومت کے ساتھ پارلمنٹ کے اندر اٹلیس کچھ پروسیڈنگ سمودھ چل رہی تھی پر اس کے اندر ایک کنڈیشن تو شاید اسی قانون کے حوالے سے تھی کہ اس کے اوپر نظر برسانی ہوگی بٹ اب تو لگ رہا ہے کہ حکومت حکومت یہ دعویٰ کری ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی میجر کمیٹمنٹ کی نہیں نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے حکومت اکثر باتیں کچھ اور کرتی ہے کرتے کچھ اور ہیں یہ بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نام دیتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کا الیکٹورل ریفارمز دوزہ سترہ میں ہوئے تھے اس قدر پی ٹی آئی بھی شامل تھی ڈیر دو سال لگے ایک سوئے قریب میٹنگز ہوئیں پھر جاکے الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے اگر آپ مزید سمجھتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہیں چاہیے تو یہ بل آگیا ہے اس کو بھیڑے پارلیمانی کمیٹی کے پاس انچاس شکیں اس بل میں ہیں تین ایک اور بل میں ہیں اور ایک آرڈننس ہے پیسے دینے کا الٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے یہ آپ اتنی وسیع بات کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی سر بڑھ حکومت تو یہی تو وہ وہ شکایت کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنی کوشش کی کمیٹی بھی بنائی آپ لوگ اپوزیشن آتی نہیں ہم سے بات ہی نہیں کرتی پھر ہم نے مجورٹی سے پاس کر دیا کیونکہ وہ ہمارے پاس رائٹ تھا جی مجورٹی سے پاس نہیں ہوا بلو سے پاس ہوا وہاں بھی ہم نے اتراز کیا بات یہ ہے کہ یہ معاملات لیڈر ڈھا ہاؤز آ کر اتنی بڑی بات ہے لیڈر ڈھا ہاؤز آ کر قومی اسیمبلی پر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ اس کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں اور اس پر ایک پارلیمانی کمیٹی سر وہ آ بھی گئے تو کون صاحب نہیں اتنی میں گزارش کر دوں نا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سپیکر کو خاطر نہیں لے سپیکر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم پارلیمانی کمیٹی بنا دو آپ ہاؤز کو بائی پاس کر رہے ہیں چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں اب آپ نے بلڈوز کر دیا آپ سینٹ سے بلڈوز کر لیں کیا ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے اندر اتنی بڑی اور فاش غلطیاں ہیں کہ آپ کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا الیکشن کا ہمارے ملک میں الیٹرول ریفارم وقت کی ضرورت ہوتی ہوتے رہتے ہیں معمولی چیزیں اس کے ساتھ آپ اس کی اس کی بہتری کرتے رہتے ہیں یہ ایک مکمل تبدیلی ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں ایشو الیٹرول ریفارم کا نہیں ہے یہاں ایشو الیکشن کی چوری کا ہے یہاں آئین توڑنے کا ہے دوہزر اٹھارہ میں یہ سارے الیٹرول ریفارم بھی ہوتے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ روکیں گے وہ چوری ہو جاتی بلکہ یہ جو الیٹرول ریفارم ہیں یہ اس چوری کو اور آسان کر دیں گے سر آپ کا جب بھی آپ کہتے ہیں کہ چوری کو زیادہ آسان کر دیں گے کیا آپ کیا ریفرنس جو ہے اس ٹو دی الیکٹرونک ووٹنگ جی جب آپ جب آپ ایک نظام کو پیپر سے ہٹا کر آپ اس کو ٹکنالوجی میں لے جا رہے ہیں ایک انویزبل ٹکنالوجی جو ہے انویزبل کیسی ہے انویزبل ہے نا ایک مشین میں چلی گئی نا ایک مشین میں چلا گیا اب پچھلے الیکشن کے اندر اس سارے معاملے کا ایک حصہ جو تھا وہ الیکٹرونک تھا ہمارے پورے ووٹنگ پروسس کا آر ٹی ایس وہی سے ساری چوری ہوئی اب جب آپ یہ مشینیں بنائیں گے یہ مشینیں بنائیں گے اسی لیے قانون میں لاس ٹائم الیٹورل رفارمی رکھا گیا تھا کہ آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے ایک الیکشن میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا اس کو آپ وہاں پہ آزمائیں گے کہ اس کی خوبییں کیا ہیں اس کی خرابییں کیا ہیں اس میں کیا مشکلات آتی ہیں میں آپ کو پوری پوری دعوے سے کہتا ہوں میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس سے بہت بہتر ووٹنگ کا نظام بنا سکتا ہے سر وہ تو بالکل صحیح ہے جیس بٹ آپ نے کہنا کہ ایک پروسس ہوتا ہے تو سر الیکشن تو ہمارے ہاں پہلے بھی چوری ہوتے رہے اب اگر آٹی ایس کا استعمال ہوا یا جو بھی آہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ہوا تو کونسا آپ لوگ اس کو ثابت کر پائے آپ لوگ کہتے ہیں نا نظام ہے وہ کہتے ہیں نہیں تو سر ابھی بھی پوری ہے نا ابھی بھی کونسا پتا چل رہی ہے کوئی ثبوت تو سامنے نہیں آتا بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ یہ کر دیں گے نا پھر بلکل یہ ثبوت نہیں آئے گا ابھی تو پھر بھی کوئی پیپر ٹریل ہے ابھی مفتا صاحب کے الیکشن ہوا کراچی میں چلے لفافے تھیلوں میں سے پتا چل گیا کہ سیلے ٹوٹی ہوئی تھیں ٹھیک ہے نا پھر یہ پتا چل گیا کہ کون سے بیلٹ اضافی اس میں ڈالے گئے سر یہ دو ہزار تیرہ کے اندر آپوزیشن نے آپ پہ بھی الزام لگایا تھا جی بلکل کے اندر سوائے چار لوگوں کے کوئی کیس نہیں لے کے جاتا بکہ مسئلہ کیس کہاں پہ لے کے جائیں گے کیس کہاں پہ لے کے جائیں گے ملک آئین کے مطابق چلنی رہا نا قانون ہے نہیں آپ پہ اس لیے کم از کم وہ کاغذ تو موجود ہوں گے نا اب وہ کاغذ سے ہی فارق ہو جائیں گے آپ سر کاغذ پیپر ٹریل تو اس کی ہوتی ہے نہیں کوئی پیپر ٹریل نہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ایک وہ جو ہے وہ ریسید بھی آتی ہے اس کی پرنام بھی ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہ سارا نظام دیکھا ہے یہ انہوں نے صرف جو پیپر پروسس تھا اس کو الیکٹرانک کر دیا ہے بٹ اس میں بھی ایک پیپر ہوتا ہے جس کی اوپر نہیں نہیں سر وہ کہہ رہے تھے وہ ایک وہ ایک پرنٹ ہو کے گرتا ہے جی بلکہ پرنٹ ہو کے گرتا ہے وہ یہی تو کہہ رہا ہے اب کیا آپ اس کو مانیں گے سر انڈیا کے اندر بھی تو وہ یہ استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کا پتنی دو یا ڈھائی پسینٹ وہ چیک کرتے ہیں انڈیا میں بھی پرابلمز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں مسئلہ ووٹنگ کا نہیں ہے الیٹورل رفارم کا نہیں ہے یہاں مسئلہ آئین توڑنے کا ہے اور الیکشن کی چوری کا ہے آپ اس کو روکیں یہ معاملے خود سیکھ ہو جائیں گے سر وہ تو نہیں روکے گا نا تو باپ بھی کام نہیں وہ نہیں روکے گا میں فائدہ کوئی جو مرضی کرنے پھر الیکشن پھر آپ کہہ رہے کہ اس کی لیتو بردیسر یہ تو آگیومنٹ ہے کہ پھر کوئی بھی آپ لیجسٹیشن نہ کریں پھر الیکشن نہ کریں آپ کیوں اس اولد مزید مہیا کرنے کیوں مزید امہام پیدا کرنے کیا ریزلٹ وہ ہوگا جو مشین کے اندر سٹورڈ ہے یا جو ان کاؤزوں میں آیا ہے ان کاؤزوں کی کیا حقیقت ہے سر میری میں آپ سے بحث یہ کریوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ how will it be any worse than what is happening it can be much worse how میں اس اس طرح ابھی پہلے بھی چوری ہوتا ہے اب بھی چوری ہوتا ہے پہلے بھی ریزلٹ چیز ہوتا ہے اب چوری آسانی ہو جائے گی نا پہلے آپ نے دروازے کو تعلہ لگائے ہوا تھا چور آکے دروازہ تعلہ کھول لیتا تھا اب تعلہ ہی نہیں ہے آجو سیدھا اندر داخل ہوگا جو مرضی کرے خدا حافظ اور کوئی ثبوت بھی نہیں اب تو پھر بھی کوئی ثبوت نہیں نہیں کچھ ثبوت ملتا ہے صرف آپ نے کتنے کیسز آپ کورٹ میں لے گئے جو آپ لو کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا ایکشن میں کیا لے کے جائیں گے دیکھیں جب مثلا میں میں ابھی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں میں نے اسے شکایت کی بھی نہیں میں نے کہا جو ہو گیا میرا فیصلہ ہوا کہ ری کاونٹ ہوگا جی ٹھیک ہے ریٹرنگ افسر نے کر دیا ایک خط آ گیا کہ ری کاونٹ نہیں ہوگا اب جب یہ آ گیا وہ تھیلے کس کے قبضے میں ہیں رات کو ووٹ کینسل ہو گئے آپ کے سامنے ایسے پتہ نہیں پندرہ یا بیس تیس ہلکے ہیں جہاں پہ ریجیکٹیڈ ووٹ جو ہے وہ مارجن او وٹری سے زیادہ ہے آپ کے سامنے ڈسکا میں جو ہوا ہے ڈسکا میں ہوا وہ غائب ہو گئے اپنے سمیت دیر آپ منی رپورٹ جو کہتی ہیں کہ انڈیان الیکشن کے اندر جو یہ ان ویلیڈ ووٹ سے وہ کم ہوئے ہیں جب سے انہوں نے ای وی ایمز کو استعمال کرنا شروع کیا جی ان کے کم ہوئے وہاں چوری نہیں ہوتا نا ہماری تو بنیاد خراب ہے نا تو صرف پھر سسٹم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا امارت کی جب بنیاد خراب ہوگی اب تو مزید بوجھ ڈالیں گے اگر جائے گی انڈیا میں الیکشن کی امارت درست ہے وہاں چوری نہیں ہوتے وہاں الیکشن چوری نہیں ہوتا سر وہاں پہ بالکل مقامی طور پہ امیدوار دھاندی کی کوشش کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اس کو کام کر کرنے کے لیے انہوں نے ای وی ایمز کو استعمال کرنے کے لیے ان کو سٹیٹ سپورٹ نہیں ہوتی یہاں سٹیٹ سپورٹ ہوتی ہے الیکشن چوری کے لیے اس لیے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ وہ ختم نہیں کرتے اس نظام کو یہی رہنے دیں کہ کم از کم ٹیسٹڈ تو ہے نا ادالتوں کو پتا کہ خرابیاں کیا ہیں ہمیں ایک جنریشن گزرے گی اس ای وی ایم کی خرابیاں ڈھونڈنے کے لیے اچھا سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک جنریشن لگے گی تو فگر آؤٹ کہ یہ اب دھاندی اس لیے پر کیسے ہو رہی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ آج بھی یہ موجود ہے یہ پاکستان میں کہ آپ اپنے فون سے ووٹ کر لیں یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اچھا سر یہ میری بات سمجھ رہی ہے آپ کو ان ووٹنگ مشین کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پولنگ سٹیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اعتماد ہے کہ ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوگا پھر آپ لوگوں کو کہیں فون سے ووٹ کر لیں یہ پاسیبیلٹی ہے آپ کے پاس سر تو پھر بیسکلی آپ کا اعتراض یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوتا ہے آپ کو مشین ای وی ایم سے اعتراض نہیں ہے آپ کو صرف ڈر یہ ہے کہ میرا اعتراض نہیں میں حقائق بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس ملک کا ہر الیکشن چوری ہوا ہے کچھ زیادہ ہوئے کچھ کام ہوئے کچھ کسی کو فائدہ دینے کے لیے ہوئے کچھ کسی کو نقصان دینے کے لیے ہوئے ہیں ہر الیکشن کی اپنی ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے تو پھر ٹکنالوجی سے تو نہیں اچھا سر ایسن اقبال صاحب نے گزشتہ روز جیو کے انٹیویو میں یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں ان سے نواز شریف صاحب کی خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو بھی انہوں نے لیگل کور دینے کی کوشش کی اور فیصل باوڈا صاحب کے کیس کو بھی انہوں نے ادھر ریلیف دینے کی کوشش کی ہے جی جی بلکل یہ دو ہیں ایک یہ شکھ ہے جی کہ آپ کی ڈوئن نیشنالٹی جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا نوٹ ڈی آف سبمیشن آف اپلیکیشن سے بلکہ ڈی آف سکروٹلی سے جو بعد میں آتی ہے جو بعد میں آتی ہے اس کے دو ہفتے بعد تقریباً آپ سمجھ لیں تو یہ اور اس کا اطلاق ہوگا دو ہزار سترہ سے ریٹروسپیکٹیو ہاں ان کی مہربانی ہے تو پھر سندالی سے کر دیں سندالی سے کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ جو آپ کے ڈی سیبرز ہیں وہ آپ کے ایسٹ بن گئے اور اس کا بھی اطلاق بیچے سے ہوگا اور وہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے جی وہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی واقعہ اس بلک میں انصاف ہوگا اور وہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ ایک آہ ریسیویبل کو ایسٹ بنا دیا وہ کسی دن تو اس بلک میں انصاف ہوگا ہے نا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا چلو یہ کر دو تو اس قسم کی بھی معاملات ہیں تو بہت سے شک اور شبے پیدا ہوتے ہیں مثلا آپ نے ڈی لیمیٹیشن کر دی ووٹنگ ووٹرز کی اوپر بھئی آپ ہر روز کب کب اس ڈی لیمیٹیشن کو ڈی فائن کریں گے آج آبادی پہ ہے ووٹرز شفٹ ہوتا ہے تو آج ووٹر کو یہ اختیار ہے کہ اپنے پرمنٹ ایڈریس پہ ووٹ بنائے یا آہ ٹیمپریری ایڈریس پہ بنائے جو آپ کشنارسی کارٹ پہ ہوتا ہے یا کسی تیسلے ایڈریس پہ بنا لیں تو آپ سارا دن یہ لوگوں شفٹ کرتے رہیں گے پھر کیا ہوگا اربان ایڈریس کی ووٹ بڑھ جائیں گی کیونکہ اکثر لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ووٹ شفٹ کرا لیں گے اس لیے صرف بہت تو ویسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت you know اب ڈیماغرفی شفٹ ہوں گے اور اربان علاقوں کی زیادہ سیٹس ہونی چاہیے کراجی والے بھی یہی شکایت کرتے ہیں وہ سنسس سے ہے وہ سنسس سے ہے وہ ڈیفائن ہو گیا ہے وہ سیٹیں مل گئی ہیں اتنی نہیں ملی صرف وہ بھی بھی کہتے زیادہ آمنائزیشن ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے سنسس میں اس کو آپ نمبر آف ووٹر سے نہیں کر سکتے صحیح میں کیا کروں گا میں یہاں سے بڑھ اٹھا کے مہاں لے جاؤں گا ٹھیک ہے کیا ہوگا میرے کمزور ہلکیاں میں اٹھا کے دوسرے ہلکے میں لے جاؤں گا آپ کیا کر لیں گے یہ اتنی اتنے اتنے ابحام ہے اتنا شک اور شبہ ہے کہ یہ تماشیں مت کریں پہلی الیکٹورنل پروسس پورے مل میں ایک شک اور شبہ کا شکار ہے شک شبہ کے حقائق ہیں اب آپ اس کو مزید شک شبہ کا شکار کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں بلڈوز کر لیا وہ سینٹ سے بھی بلڈوز کر لیں گے تو اب سر آپ کا آگے اس پہ کیا رد عمل آئے گا آپ لوگ اب اس کو ایک طرف سے بلڈوز ہو گیا دوسری طرف بھی ہونے دیں گے یا آپ نے جو دیپیوٹی سپیکر کے خلاف کو کانفیڈنز موو واپس دی تھی آپ اس کو پھر سے انٹروڈیوز کریں گے کیا اب what will your reaction be actually speaker کی زبان ہی ہوتی ہے آپ نے speaker ہے میں اور آپ چلیں ہم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں اور آپ بولنے چلیں اس کا اثر آپ پہ ہوگا ہے مجھ پہ ہوگا ایک speaker ہے کومی اسیمبلی کا پوری اپوزیشن کو کہہ رہا ہے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میں کرنا چاہتا ہوں نظر ثانی کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو یہاں پر بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے جو بھی اپوزیشن کی رائے ہے وہ لکھ کر آپ transmit کر سکتے ہیں سینٹ کو کہ بھئی کومی اسیمبلی یہ کہہ رہی ہے آپ بھیج دیں اتنی بات ہوتی ہے یہ trust کی بات ہوتی ہے پارلیمان نہیں چل رہی تو سر پھر آپ آپ آگے کیا کریں گے اگر سچ موچ اپوزیشن کو آگے میں کیا کروں گا میں تو بات ہی کر سکتا ہوں نا میں فوج ہے نہیں نا میرے لشکر ہے میں حملہ آور ہو جاؤں گا اسلامباد پہ قومی اسیمبلی پہ قرضہ کر لوں گا سپیکر کو پکڑ کے لے جاؤں گا میں نہیں کر سکتا میری خواہی شاید ہو نہیں کر سکتا اب بات یہ ہے کہ سینٹ میں اللہ کرے کہ اکل یہاں پر آ جائے کیونکہ یہ عدالتوں میں معاملہ جائے ہیں عدالتوں میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے بلکل جائیں گے بھئی ففٹی ٹو ایمنمنٹس آپ کر رہے ہیں آپ کنسلٹیشن ہی نہیں کر رہے آپ کوئی مینیفل کنسلٹیشن آنس کنسلٹیشن نہیں کر رہے آپ کے بل میں ایسا ابحام ہے جو کہ آپ شخصیات کو بچانے کی یا نقصان بچانے کی بات کر رہے آپ لوگوں کو بیوگو بنانے کی بات کر رہے ملک اندر تین قسم کے پراسیسز دے رہے ایک نہیں وہ پتہ نہیں کاغذ ہوگا ہی نہیں ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشینے ہوں گی اور ایک اوورسیز باکستانیز کے لیے ہوگا کیا ان کی حلقے علیدہ ہوں گے وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے کیسے ووٹ ڈالیں گے یہ باتیں آپ کا خیال ہے کہ کوٹ ساری امنمنٹس کو تو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گا عموماً بیچ میں سے جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوٹس کیا کریں گے کوٹس بھیا کتنی بڑی ڈسکیشن دنی وہاں تو کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی نا آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تو آپ یہ لے کے جائیں گے نا کہ یہ کنسلٹیشن کے خلاف ہے آپ کوٹ یہ تو نہیں جا کے کہہ سکتے کہ کنسلٹیشن نہیں کی اپوزیشن جیسے یہ قانون برابر ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیسے حال ہوگا وہ یہی کہیں گے جو چیف آرمی سٹاف کی امنمنٹس میں بیل میں انہوں نے کہا کہا کہ آپ پارلیمان فیصلہ کرے تو پارلیمان تو الڈی وہاں سے جھنگڑا کر کے یہاں پہنچی ہے اب بات یہ ہے مثلا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آہ اوبرسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دے رہے ہیں اب کیا ڈوول نیشنل کو بھی دیں گے وہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے کیا جس کے پاس بھی کارڈ ہے وہ ڈال سکتا ہے کون سی حلکے میں ڈالے گا اس کا بوٹنگ کیسے ہوگی کیا پتہ چلے گا یہ اتنا اتنا ابحام ہے سارے معاملے میں کہ کوئی سمجھ اسی لیے یہ already defined تھا دوہزار سترہ کے اے election ایکٹ میں کہ آپ ایک پائلٹ پرگٹ کریں گے اور سیز پاکستانیز کے لیے اس میں دیکھیں کہ کیا مشکلات آتی ہیں اس کے بعد معاملہ آگے چڑھے ابھی بھی جو بڑے بڑے ممالک امریکہ ہو گیا برطانی ہو گیا ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور سیز سٹیزنز کے لیے کہ کیسے ووٹ کریں گے اور ان کی بڑی چھوٹی عبادی ہیں ہماری تو لاکھوں کی عبادی ہیں وہ آپ کا الیکشن چینج ہو جائے گا آپ کے ریزلٹ چینج ہو جائیں گے میں تو یہ کوشش ہے نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ریزلٹ چینج کرنے کی کوشش ہے اب کیا آپ سعودی روح میں الیکشن کرا پائیں گے سر وہ تو پھر اب نہیں نہیں میں چالیس لاکھ پہنٹالیس لاکھ پاکستانی وہاں پر ہے ان ملکوں میں الیکشن نہیں ہوتے پھر یو ای ہے تیس پینٹریس لاکھ پاکستانی ہیں تو ان باتوں کو سوچ سمجھ کر اگر آپ نے یہ تماشے لگانے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس یہ جو بلز لائیں ہیں اس سے آپ کا الیکشن کا پروسس مزید مشکوک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے بات کی ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلوچستان کے اندر اس وقت ایک کرائیسز سا نظر آ رہے سٹے ویلکم بیک پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان اسیمبلی کے اندر جو ہنگامہ رائی ہوئی اور اس کے بعد وہاں پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی تین روز قبل جو بجٹ کا اجلاس تھا بلوچستان اسیمبلی کے آہاتے کے اندر اتنی ہنگامہ رائی ہوئی اور مناظر اس طرح کے دیکھے گئے جب جو پولیس تھی اس نے احتجاج کرنے والے عراقین صوبائی اسیمبلی کو منتشر کرنے کے لیے جو بکتر بند گاڑی تھی وہ مرکزی گیٹ کے اندر ٹکرا دی اس کے بعد کوئٹا کے جو مقامی تھانہ ہے اس کے اندر آپوزیشن لیڈر سمیت سولہ عراقین کے خلاف اتدام قتل ہنگامہ رائی اور کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کروایا گیا آج آپوزیشن لیڈر ملک سکندر کی سربراہی کے اندر جو تمام سولہ عراقین اسیمبلی تھے وہ گرفتاری دینے تھانے پہنچ گئے مگر جب وہ وہاں پہنچے تو پولیس نے ان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مقدمہ ابھی ان کوائری کے مرحلے میں ہے اور بغیر ثبوت کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس سے قبل جو بجٹ اس ڈاز تھا اس کے موقع کے اوپر وزیر علی جام کمال صاحب جب اسیمبلی پہنچے تو ان کے اوپر جوتا پھینکنے کی جو فوٹیج ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے جبکہ گزشتہ روز آپوزیشن سے مفاہمت اور بات چیت کے لیے سپیکر عبدالقدوس وزنجو صاحب کی طرف سے جو بلائی گئی میٹنگ تھی اس کے اندر اوپوزیشن نے شرکت سے انکار کر دیا اور اوپوزیشن نے حکومت کے ساتھ کسی قسم کے بھی مذاکرات کرنے سے انکار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے وزیر علی جام کمال اور پھر وزیر علی اور سپیکر کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں بلوچستان کی اندر سیاسی کشیدگی جو ہے وہ نہج پر ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں لیاخت شیوانی صاحب ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے ہمارے ساتھ موجود ہے اختر حسین لانگو صاحب یہ رکن ہے بلوچستان اسیمبلی کے بی این پی کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شاہد صاحب یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے ڈان اخبار کوئٹا جی سلیم شاہد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ نیوٹرل ایمپائر اس وقت ہیں ہمارے لیے اس پینل کے اوپر سر بتائیں کہ یہ یہ اصل میں اتنی صورتحال خراب کیسے ہوئی جو ڈیڈ لوک اتنا سخت کے اور اس کے بعد اتنا مطلب کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تشدد والی صورتحال جس طرح کی فوٹیج ہم نے دیکھی جوتا پھینکا جا رہا ہے بقتربند گاڑی جو ہے وہ گیٹ کے اندر دے ماری اور لوگ بھی جو تھے وہ سامنے کھڑے تھے سر کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں جی یہ اصل میں شروع ہوا اس بات سے کہ اپوزیشن جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو ہلکے ہیں جہاں سے وہ منتخب ہو کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے فنڈ فرامننگ کی گئے انہوں نے جو سکیمیں دی ہیں یا گزشتہ دو سال کے دوران ان پر بھی عمل درامت نہیں ہوا ہے اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے جو ہلکے ہیں وہاں پر غیر منتخب لوگ جو کے انتخابات میں دو ہزار اٹھارا کی انتخابات میں الیکشن ہار گئے ان کے ذریعے جو ہے وہ اسکیموں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے تو یہ کافی حق سے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے حکومت کے درمیان کئی دفعہ اس سے پہلے حکومت نے جو آپوزیشن کے میمبرز نے چیف منیسر ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ سٹ ان کیا اسی طرح پھر باتشیت ہوئی پھر جو ہے کہ یقین دہانی گرائی کہ آپ کی اسکیمیں شامل کی جائیں گی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اب جب کہ بجٹ پیش ہونا تھا بجٹ تیار ہونا تھا تب بھی جو ہے اسمبلی کے کئی اجلاس بھی ہوئے اور عام اجلاس بھی ہوئے اس میں بھی اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی جو اسکیمیں ہیں یا ان کے ان کے ایم پی ایس پانڈ جو ہے وہ ان کی نشاندہی پر وہاں پر جو ہے وہ ان پر عمل درامت کیا جائے تو یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن بجٹ بننے کے دوران جو ہے انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں ریکوزیشن اجلاس میں یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اجلاس سے پہلے یعنی بجٹ اجلاس سے پہلے یہ بجٹ جو بن رہے ہیں وہ ڈسکس کریں اسمبلی میں لیکن حکومت کی طرف سے میرا خیال ہے اس میں اس کا انکار کیا گیا تو یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا تھا لیکن یہ جب بجٹ جس دن بجٹ اجلاس تھا فرائیڈے کو اس دن کافی جو ہے وہ چار دن پہلے سے جو ہے اپوزیشن نے اسمبلی کے باہر کیمپ لگا لیا تھا اور وہ اتجاج کر رہے تھے اتجاج کر رہے تھے جس کی وجہ سے لیٹ می جس گو ٹو اختر حسین لانگو صاحب سر آپ بتائیے گا کیا معاملہ آپ کی کیا شکایات ہیں وزیرعالہ صاحب کو جوتا بھی لگا اور اتنی کشیدگی ہو گئی پولیس وہاں پہنچ گئی مقدمے درج ہو گئے جی اختر صاحب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آپ ہی آ رہی ہے جی سر فرمائیں کیا شکایات ہیں اپوزیشن کی کہ معاملات حکومت کے ساتھ اتنے کشیدہ کس طرح ہو گئے دیکھیں میں بھی میں سب سے آپ لوگوں کے شکریہ داشتوں سے آج آپ نے اپنے پروگرام میں لیا یہ آج کی حالات نہیں ہے کہ ایک دم سے کشیدہ نہیں ہوئے جب کی حکومت آئی ہے اس میں دوہزار آتارہ انیس کے بجھٹ میں بھی یہ معاملات سے سی ایمین نے جو ایام فیش دانستہ صاحب سے تمام پی ایس ڈی پی کو روکے رہ کر سی ایس ڈی پی لیپس ہو گیا کوئی سرکیاتی کام نہیں ہوئے انیس بیس کے پی ایس ڈی پی میں بھی انہوں نے اپنے جو پارٹی کے کارکوں میں ان کی تجاویز لیے گیا اور اس میں اس حد تک کرپشن ہوئی کہ کروڑوں روپے ستر ایسی کروڑے کی سکیمے اپنے کارکنوں کو دیئے انہوں نے اور ان سے کوئی عمل درامت نہیں ہوا کوئی سرکیاتی کام نہیں ہوا ان سے اور تمام پیسے جو مفجد ہو گئے کرپشن اور کمیشن کی نظر ہو گئے بلکہ اسمبلی ریکارڈ آن فلور میں اسمبلی کے ریکارڈ پر بھی موجود ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کوئی تین چار مرتبہ اسمبلی فلور پر کرے ہوکے ایک جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ کیا کہ نسکیوں پر جو پیسے ریلیز ہوئے ہیں جو پیسے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے لگے ہیں اس میں جو عدالتی کمیشن بڑا ہے کہ اس پر تحقیقات کی جائے کہ یہ پیسے زمین پر خرچ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہے وہ تمام کے تمام پیسے جو وہ کرپشن کی نظر ہو گئے پھر بیس ٹیکیس کے بجٹ پہ بھی یہی ہوا اور جو ہمارے سارے کیا تھی سام سے جو علاقے کیوں ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ نیسر بھی پڑا ہوئے کہ خود چیف منیسٹر صاحب جاہے وہ پی این ڈی کو ایسی 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 جو آپ نے روک نہیں اور ان کی افترائیزشن نہیں کرنی لیاکت شہوانی صاحب صاحب اتنا مطلب کے آپوزیشن وہ ایڈویڈ کر روپے ہیں چھارچ ضرورت کی ہے اب اس غریب صوبے کے حوام کے پیسے ہیں جی شہوانی صاحب صاحب کتنا آپ نے مطلب کے یہ تو ایک روٹین ہوتی ہے پاکستان کے اندر کے حکومت کے پاس پی ایس ڈی پی ہوتا ہے وہ بڑے کنجوسی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت آپ لوگوں نے کیا اتنی زیادہ اس دفعے زیادتی کر دی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنا احتجاج کری ہے اور اتنی کشیدگی ہو گئی صوبے کے اندر دیکھیں احتجاج جو ہے اپوزیشن کا بھی اق ہے آپ کا بھی اق ہے میرا بھی اق ہے لیکن وہ احتجاج پورا من ہونا چاہیے ڈیموکریٹک باز پر پولیس پڑا کے ان کے پر گاڑی چڑھوا دینا جی جی میں گزارش کر رہا ہوں پانچ دن یہ اتجاج کرتے رہے کیمپ لگا کے بیٹھے رہے کسی نے انہیں نہیں اٹھایا کسی نے تنگ نہیں یا بارہ ایک بجے جو اسمبلی میں دیواریں پلٹ کے گئے وہاں پر پہلے ہی منصوبہ بنزی کی وہاں پہ ورکرز کو اندر پہنچایا ہے انہوں نے تقدس اسمبلی کا پامال کیا گیٹ پہ سالے لگا گئے وزیر اعلیٰ بلدستان جام کمال صاحب چیف ایگزیکٹیو ہیں صوبے کے ان پر عمل آور ہوئے عراقین پر عمل آور ہوئے کملے توڑے شیشے توڑے یہ اتجاج کا اونسا تھریقہ ہے عارف تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسمبلی کے عراقین اور اسی اسمبلی کے عراقین جس کے یہ ممبر ہیں اسی اسمبلی کے عراقین جس اسمبلی میں ہمارے سیاسی عقابرین آپوزیشن جماعتوں کے سیاسی عقابرین جن کے عراقین رہے ہیں اور ان کے گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو بلوچستان کے اندر اس وقت صوبائی اسمبلی میں آپوزیشن اور حکومت کے درمیان کشیدگی کشیدگی چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاکت چھوانی صاحب اختر حسین لانگو صاحب اور سلیم شاہد صاحب اختر صاحب آپ کیا اس وقت پولیس سٹیشن میں بیٹھے ہیں اپنے باقی عراقین کے ساتھ اس انتظار میں کہ پولیس آپ کو عریسٹ کر لے وہاں آپ لوگ وہاں گرفتاری دینے گئے ہوئے تھے؟ ہمارے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کروایا تھا گورمنٹ میں اس لئے ہم نے اخلاقی حوالے سے ہم نے سوچا کہ جب ایف آئی آر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اور تمام جن ایم پی ایز کے نام تھے ہم نے کھل بیٹھ کے فیصلہ کیا اور آج ہم ایک بجے کے قریب سانے پہنچے ہیں اور ہم نے اپنی گرفتاری پر ان کو آفر کی گرفتاری دی اور اب اس وقت بھی ہم پندرہ کے قریب ہمارے ایم پی ایز یہ جلدی سے بتائی گا کہ شہوانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل بہت مطلب کہ گزشتہ روز وائلنس ہوا اسیمبلی کے اندر آپ لوگوں نے گملے بھی توڑے اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں توڑی اور تالے لگا دیئے سر کیا سچ مچ اپوزیشن نے اس طرح کی حرکت کی دیکھیں ہم پور امن ہمارا ہے تجاز تھا ہم چار دن سے اسیمبلی کے گیٹ پر پور امن درنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بلوچستان میں اس وقت جو اس حکومت میں محضم جاتی ہو رہی ہے جو کرپشن ہو رہا ہے اور جو معاملات ہیں وہ چیزیں خراب ہوتی جارہی ہیں دن پر دن اور کوئی مشاورت نہیں ہے اور ہمارے رول آب بزنس میں آرکی کالو وان وان فائف اے کے تیز پری بجر سیشن ایک ہونا تھا سمبلی میں کانون کے مطابق وہ نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ یہ بجر جو پیش کرنے جا رہے یہ غیر آئی نہیں ہے غیر کانونی اس میں اس کو پری بجر سیشن ہمارا اسمبلی میں نہیں ہوا اس لیے ہم وہاں پہ درنا دے کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے جس دن اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا بجر سیشن یہ دیں گا ہمارا جمہوری اقسام آئے ہم نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا اس کے بعد انہوں نے پولیس کے ذریعے جو ایم پی ایس کے ساتھ رویہ رکھا پولیس کے ذریعے جو تقریباً ڈائی ازار کے قریب یہاں پہ پولیس کی ڈپلائیمنٹ تھی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں خود گورنمنٹ کی اپنی رپورٹس ہیں کہ انہوں نے ڈائی ازار پولیس کے جو افیشن ہیں وہ انہوں نے ڈپلائی کیے تھے اور اس کے ذریعے ایم پی ایس کو عراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ایم پی ایس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے دفاتیوں کے گریبانوں پر جالے گئے بلکل یہی سوال اب شہوانی صاحب سے پوچھتے ہیں شہوانی صاحب پولیس کی وجہ سے ہی آلات اس نے کشیدہ ہوئے اور میں ہمیں ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں ہم اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے اس کو شیئر کیا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گملے جو پینک رہے ہیں وہ ہم نہیں بلکہ ہم نے خود پینک رہے اور ہمارے ایم پی آمد نواز بلوچ صاحب ان کے سر پہ بھی انہوں نے پولیس والوں نے گملہ دے مارا ہے جی شہوانی صاحب سر یہ کیا معاملہ ہے آپ لوگ اگر اس طرح اپوزیشن کے ساتھ رویہ رکھیں گے ایف آئی آز کروائیں گے پولیس بلائے گی تو پھر کیسے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک پولیٹکلی حل ہوگا اچھا ہم سے بات سنیں وزیراعلا بلوستان جان کمال صاحب تھی اس سال سے وزیراعلا کیا اس سے قبل کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کیا ٹریڈری بینچز کی طرف سے کبھی کوئی گلہ یا شکوے آپ کی میڈیا پر ریپورٹ ہوا گزارش یہ ہے کہ جب آپ چار پانچ دن پورما نتجاج کرتے رہے کسی نے آپ سے کوئی غرض نہیں رکھا جب آپ آہ پالے لگا کے اسمبلی گیٹ کو خود آہ انوائٹ کر رہے ہیں ایک ٹینشن کے ایٹموسفیر کو تو اس کا ذمہ دار پر کون بنتا ہے تو تالے لگائے تھے آپ نے پولیس کلالی آرفہ آپ نے کازو مجھے بلکل ٹائم ہی نہیں میں کانلی گوفمنٹ کا ورشن آپ سن لے گزارش یہ ہے کہ بجٹ جو ہے سال میں ایک دفعہ بنتا ہے اور اس ایک بجٹ میں جو ہے پورے ایک سال کے لیے بلوستان کا ایلپ ایڈوکیشن ڈیمز وارٹر سپلائی سکیم ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ایمپلائیز کی تنخواہی ہیں پینشنز ہیں ویلی فیرپنز ہیں آسپیٹل کے میڈیسنز ہیں سٹوڈنٹس کے جو ہے تعلیم ادارے ہیں ان کے چاکس ہیں ڈیسک ہیں ایکس وائی زی یہ سارا فیصلہ جو ہے بجٹ میں ہونا ہوتا ہے اگر یہ ہمارے اپوزیشن کے دوست بلوستان کے ساتھ اتنی مخلص ہیں تو پھر بجٹ کے پرانسس کو انہوں نے کیوں رکاواتے اس میں کڑی گی گزشتہ سیشن میں یہ خود بتا رہے تھے کہ ہم اسمبلی اجلاس ہونے نہیں دیں گے بجٹ اجلاس ہونے نہیں دیں گے جیسے سلیم شاہد صاحب نے کہا اور اختر حسین لانگل صاحب کے گفتگو سے جیسے آپ نے خود اخذ کیا کہ انڈویجویل اسکیمات تو فنڈ کے لیے ہی سارا یہ کھیل کھیلا گیا یہ سارا احتجاج کیا گیا ورکر بائے سے لائے گئے ان کے ہاتھوں میں پتر تمائے گئے شیشے توڑے گئے گمبلے توڑے گئے وزیراعہ بلوستان پہ صرف آپ نے بھی تو پھر معاملے کو زیادہ خراب کر دیا نا آپ نے بہتر نہیں کیا پولیس پلا کے اور بکتر بند گاڑی سے آپ اگر گیٹ کرائیں گے تو پھر سیچوئیشن بہتر کیسے ہوگی آرفہ جہاں پہ ہمارے یہ اپوزیشن کے دوست اسمبلی کے گیٹ کے سامنے کڑے تھے احتجاج کر رہے تھے اسی گیٹ کے سامنے سیرینہ ہٹل ہے جس پہ پچھلے مہینے بم بلاسٹ ہوا شہادتیں ہی نہیں پلوستان میں جو ہے لائن آرڈر کے سورے جانتے ہیں لائن آرڈر کے سورے جانتے ہیں لائن آرڈر کیونکہ اگلے گیٹ کیوں پہ ہے لائن آرڈر مینٹین کرنی ہماری بلکل سر یہ اب سلیم صاحب سے مجھے کلاس وارڈ لینے دے سلیم صاحب آپ کے خیال میں یہ کچھ ہوا اسیمبلی پہ اس کی غلطی ہے جی سلیم صاحب ان کو تو ہماری اس وقت سکوٹی کا خیال نہیں آیا لیکن این بجٹ والے دن جب ہی اپنا چھوڑی کا بجٹ لا کے پیش کرنے والے تھے غیر قانونی غیر آئینی بجٹ پیش کرنے والے تھے اور ہمارے اتجاز کو سبوتاج کرنے کے لیے اپنا آرڈر صاحب ہمیں سلیم صاحب سے قریب کلی کنکلوڈن ریمارکس لے لیں میں آپ کو کھار ملے آپ گواہدر میں پانی کپ ہوا مجھے سکتے ہیں جی سر جلدی سے بھائیں سلیم صاحب بھائیں سلیم صاحب کسی سلیم صاحب بے سر جلدی سے بولی سلیم صاحب فرمائے جی دیکھیں میرے خیال جو میں نے اخص کیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جو سلسلہ چل رہا تھا لیکن جو بجٹ میں بجٹ والے دن یہ تھا کہ پوزیشن نے یہ بالکل کہا کہ ہم بجٹ پیش نہیں ہونے دیں گے اور اسی لیے غالباً انہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن کیا تھا اندر سے سارے گیٹ بند کر دیئے تھے اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسے بجٹ پیش کرنا تھا تو میرے خیال ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بے سبری کا مظاہرہ ہوا ہے اور کسی نے جو ہے نا وہ اس صورتحال سے جب باتشیت کا دروازہ بند کر لیں گے آپ دونوں باتشیت نہیں کریں گے تو پھر کیسے معاملہ ہوں گا تو جو باتشیت کے لیے اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم باتشیت نہیں کریں گے حکومت نے حکومت کے حضراء آئے تھے ان کے پاس انہوں نے بھیجوایا تھا کہ باتشیت کریں لیکن پھر حکومت سے باتشیت نہیں ہوئی پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ جب ایک زد والی بات ہو گئی بہت بہت شکریہ ہمارے تین مہمانوں کا انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو آج کے لیے بس اتنا ہی we will be back tomorrow at the same time